اسلام علیکم ناظرین میں تارک اسم ایساگر آپ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ناظرین کریام برحان بانی کا نام ایک اساتیری داستان کی طرح پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ وہ نوجوان تھا مقبوضہ کشمیر کا جو اپنی جدو جہد میں عظیم ترین منصف پر فائز ہوا ریاض نائکوں کو برحان بانی کا جانشین سمجھا جاتا تھا جو کل بھاتی فوج کے ساتھ لوہا لیتے ہوئے شہید ہو گئے ریاض نائکوں حسب المجاہدین کے چیف آپریشر کمانڈر تھے اور پلواما میں اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے آئے تھے جہاں وہ اس گھر کو گھیر لیا گیا اور اس کے بعد انڈین فورسز نے جو اس وقت اپنے ایک کرنل میجر کی موت پر ویسے بڑے بکھلائے ہوئے ہیں ان پر اندہ دوند فائرنگ کی اب تو انہوں نے سیدھا ایک اپنے استاد سے سبق سیکھ لیا ہے ان کو استاد ہے نیتنیہو مودی کا استاد ہے جس نے اسے بتایا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اس نے جو جو ظلم ستم کیے تھے اب اس کو پوری تاریخ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں مودی دہرارہا ہے ناظرین کرام مکان کو بروت لگا کے اڑا دینا یہ عام بات ہے اسی طرح انہوں نے فلسطین میں کیا تھا جب یہ مکان اپنی جگہ سے ختم ہو جاتے ہیں تو خالی جگہ پہ پھر یہ تعمیرات نہیں ہونے دیتے اور وہ پھر ان کے قبضے میں چلی جاتی ہیں وہ اینیمی ٹیریٹری جو ہوتی ہے اینیمی پروپرٹی ہوتی ہے تو ان کے قوانین کے لحاظ سے وہ اس کے مالک ہیں قبضہ کر لیتے ہیں ناظرین کرام وزیراعظم عمران خان کا آج پھر یہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف انڈیا جو ہے نہ ہو کسی جہلی کاروائی کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے تاکہ دراندازی کرے اور پاکستان کو نقصان پہنچائے کشمیلیوں کی نصر کشی کرے میں اپنے وزیراعظم کا بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا بھانا نہیں ڈھونڈ رہا انڈیا یہ سب کچھ تو کر رہا ہے دنیا اندی تو نہیں دنیا کو بھی نظر آئی رہا ہے اگر ہمیں آ رہا تو دنیا کو بھی ظاہر آئی رہا ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب نے ڈپلومیسی کی آخری حدوں کو چھوٹے ہوئے بار بار دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اس بندے کا اس کا مودی کا ایجنڈا خطرناک ہے اور یہ بڑے تباہ کو نتائج پیدا کر سکتا ہے لیکن وہ بقول اقبال کے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم زعیفی کے سزا مرگ مفاجات اب ہم جرم زعیفی کو مسلیت کا نام دیں اپنی ڈپلومیسی کا نام دیں یا کوئی بھی اور نام دیں یہ ہمارے تو ہمارے ایسے ناموں سے کوئی حقیقت و تبدیل ہونی جائے گی دنیا در مائٹی زرائٹ کی حصول پر چلتی ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ ریوڑوں کا پورا جو ہوتا ہے غول اس کو کھینکے جدہ جی چاہے لے جائے اس کا مالک بن جائے اس وقت نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کی حالت تو ریوڑ کے غول سے بھی بتر ہے خودشتہ پانچ یا چھے ماہ سے وہ جسرہ کے سنگی گزار رہے ہیں دنیا سے کٹ گئے خوراک تعلیم گھر بار بچوں کے بیماری دیگر مریض ان کے لئے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی وہ ان سب چیزوں کو انڈین آرمی اولے سبجیکٹ کہتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لئے کس کس حد تک وہ جاتے ہیں کیا کیا وہ کاروائیاں کرتے ہیں خدا کی بنا اگر میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں کہ ٹارچر کے کیا کیا طریقے وہ استعمال کرتے ہیں تو شاید آپ ڈھنگ سے سنیے نہ پائیں سب کو چھوڑیے پیلیٹ گن کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چھروں والی بندوق چرا کے بطور خاص آنکھوں کا نشانہ لگاتے تھے بیس بھائی ہزار نوجوان انہوں نے اندے کر دی ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے میرا خیال ہے کشمیر میں کوئی نوجوان ایسا نہیں بچا جس کے جسم میں یہ چھریں موجود نہ ہوں کیونکہ زخمی ہونے والوں کو یہ آسپتال تک ہی پہنچنے نہیں دیتے اس کو راستے میں گرفتار کر کے اس پہ مزید ٹارچر کر کے اسے مار دیتے ہیں ایسے ہزاروں نوجوانوں کی فیرستہ آپ کو کشمیر میں مل جائے گی کتنے بے گناہ اس کی بھینڈ چڑھ چکے ہیں ہزاروں عورتوں کے ذہنی توازن بگڑ گئے ہیں جن کے بچے آج تک گھر واپس نہیں آئے ان کے خامت جن کے بھائی ان ظالموں کے قبضے میں گئے ہیں انہوں نے ان کو تشدد کر کر کے مار ڈالا اور ان کی لاش بھی ان کے حوالے نہیں کر دیتے یہ اتنے بوزدے لوگ ہیں کہ اب جو یہ ریاض نائکو شہید ہوئے ہیں انہوں نے ریاض نائکو کی لاش ہی کشمیریوں کو نہیں دی کہ وہ اس کو ڈھنگ سے دفنا ہی سکیں اور اس کو خود ہی کہیں دفنا دیا ہے ان کا کہنا ہے خدا جانے میں کیا کیا ہوگا ناظرین اکرام کشمیریوں کو اگر کوئی غیر مرکی امداد حاصل ہوتی تو اس بطنی صورتحال میں ان کو کچھ تو مقابلہ کرتے آپ کو علم ہے پوری دنیا کا میڈیا دیکھ لیں وہ ان کا مقابلہ صرف پتھروں سے کرتے ہیں اب آرمڈ فورسز کا آرمڈ فورسز بھی اتنی بے رہم اور اخلاقیہ سے گری ہوئی جیسے انڈیا کی ہیں ان کا آپ پتھروں سے کیا مقابلہ کریں گے ناظرین یہ بڑی تکلیف دے زمینی صورتحال ہے ہماری بے بسی ہے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے دعا کا لفظ میں اس لئے استعمال نہیں کرتا کہ اللہ بذلوں کے دعائیں نہیں قبول کرتے اللہ کہتے ہیں پہلے کچھ کرو اس کے بعد دعا کرو یہ دعا کے حکمت بھی یہ ہی ہے آپ پہلے کچھ عمل کریں اس کے بعد آپ دعا کریں تو اللہ یقیناً آپ کی دستگیری فرمائیں گے لیکن یہ خالی میں یہاں بیٹھ کے تکڑتا رہوں اور دعا کرتا ہوں میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ ہونے والا ہے عملی طور پر ہم نکارہ ہیں بزدل ہے ہمیں اقرار کر لینا چاہیے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں جس کو ہم مسلط کہتے ہیں یہ بزدل ہے دیکھیں ہم کوئی انڈیا پہ حملہ کرنے کی بات نہیں کرتے ہم کوئی انڈیا کے ساتھ جنگ کی بات نہیں کرتے وہ کرتے ہیں وہ بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں ان کے بڑے خطرہ پلان ہے لیکن ہم کبھی کچھ نہیں کرتے ہیں ہم تو ویسے ہی ڈیفینسی فورسز ہیں لیکن اس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے زبا کرتے رہے ہیں ان کی لاشوں کی توہین کرتے رہے ہیں بے حرمت ہی کرتے رہے ہیں ہماری بچیوں کو ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ریو کرتے رہے ہیں ریو کر کے ان کی لاشیں درختوں سے لٹکاتے رہے ہیں اس پہ ہمارا صبر ہماری بزدلی ہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں یہ کوئی مسئلت نہیں ہے اللہ ہمیں دلوں کو مرکز محروب وفا کر حریمِ کبریہ سے آشنا کر جسے نانِ جویں بخشی ہے تُو نے اسے باز ہوئے حیدر بھی عطا کر ناظرینِ ذرخواست کے ساتھ کے قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ ترابط فرمائیں نماز میں آپ جو کچھ پڑھیں اس کا ترجمہ جانے کی کوشش کریں آپ سے رخصت درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اس پہ اپنے تفسروں سے نمازیں آپ کا بہت شکریہ وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ رخواست잖아요 مَا لئے موسیقی